الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ایسے پانی والے کولر کا کیا کریں جسے مسجد والے اب استعمال نہیں کرتے سوال کیا گیا ہے مسجد کے باہر ایک طرف پانی ٹھنڈا کرنے والا کولر رکھا گیا ہے اسے فروخت کرنے کا کیا حکم ہے کسی نے یہ مسجد کے لیے وقف کیا تھا لیکن اسے اب استعمال میں نہیں لیا جا رہا یہ فضول پڑا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی بھی پانی نہیں پیتا کیونکہ مسجد کے اندر بھی پانی کا کولر موجود ہے تو لوگ اندر والے کولر سے پانی پی لیتے ہیں باہر والے سے نہیں پیتے تو اس کولر کو فروخت کر کے مسجد کی ضروریات پوری کر لینے کے بارے میں کیا حکم ہے یا بیچنے کی بجائے اسے کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں اس سے لوگ مستفید ہو سکیں اس کولر کو ایسی جگہ رکھا جائے گا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مثلا فوجی چونی وغیرہ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی وقف کرنے والے کے مقصد اور شرط کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اس لیے وقف کرنے والے کے مقصد اور شرط سے ہٹ کر وقف مال میں تصرف جائز نہیں اللہ یہ کہ کوئی ضرورت ہو ضرورت کی مثال یہ بھی ہے کہ وقف شدہ چیز سے استفادہ نہ کیا جا رہا ہو تو ایسی صورتحال میں اس جگہ منتقل کیا جائے جو وقف کرنے والے کے مقصد جیسی ہو تو چونکہ یہ کولر مسجد کے لیے وقف ہوا تھا اور اب اس مسجد میں اس سے استفادہ ممکن نہیں رہا تو پھر اسے کسی اور مسجد میں منتقل کر دیا جائے جہاں اس سے استفادہ ممکن ہو اور اگر کوئی ایسی مسجد نہ ملے جہاں کولر کی ضرورت ہو تو اسے ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں لوگوں کو کولر کی ضرورت ہو جیسے کہ آسکری چونی وغیرہ اس بنا پر فوجی چونی میں اسی وقت کولر منتقل ہو سکتا ہے جب کوئی ایسی مسجد نہ ہو جہاں کولر کی ضرورت ہے جیسے کہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کیا مسجد کے لیے وقف شدہ کسی چیز کو کہیں اور منتقل کرنا جائز ہے مثلا مسجد کی علماری مسجد والوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے اور مسجد میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا ہاں منتقل کرنا جائز ہے جب منتقل کرنے میں زیادہ بہتری ہو مثلا مسجد کے قالین یا علماری وغیرہ کی ضرورت نہ رہے تو ممکن ہے کہ اسے کسی اور مسجد میں منتقل کر دیا جائے اور اگر ممکن نہ ہو تو اسے فروخت کر کے رقم مسجد پر لگا دی جائے اور اگر مسجد اوقاف کے تحت ہے تو اوقاف اس بارے میں بہتر فیصلہ کرے گی ریفرنس کے لیے دیکھئے لقاء الباب المفتوص صفحہ نمبر 168 لیکن اسے اس وقت تک فروخت کرنا درست نہیں ہے جب تک اسے کسی اور جگہ پر استعمال کرنا ممکن ہو کیونکہ وقف کنندہ نے اسکولر کو وقف کرتے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈے پانی سے مستفید کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہاں پر وقف کنندہ کے اس ارادے کا خیال کرنا بھی ضروری ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ڈبل ون ٹو ون ایٹ نائن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ